افغان امن مذاکرات کو سبوتاج کرنے کی ایک اور ناکام کوشش افغانستان کے نائب صدر کو نشانہ بنانے کی کوشش امراللہ صالح قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے چار افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے قابل میں افغان نائب صدر امراللہ صالح کے قافلے پر حملہ کیا گیا جس میں وہ بال بال بچ گئے حملے کے نتیجے میں چار افراد ہلاک ہو گئے جبکہ محافظوں سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے نائب صدر امراللہ صالح کی میڈیا ٹیم کے ترجمان کا کہنا ہے کہ خودکش حملہ آور نے نائب صدر امراللہ صالح کو اس وقت نشانہ بنانے کی کوشش کی جب وہ کام کے لیے گھر سے نکلے تاہم خوش قسمتی سے وہ اس حملے میں محفوظ رہے یہ افسوسناک واقعہ کابل کے علاقے تیمانی میں پیش آیا جبکہ یہ خودکش حملہ اس قدر شدید تھا کہ اردگرد کی متعدد دکانے اور سڑک پر کھڑی درجن و گاڑیاں تباہ ہو گئیں حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی افغانستان میں طالبان اور امریکہ کے ماں بین آمن منصوبے کے بعد دہشتگرد حملوں میں اضافہ ہوا ہے جو ایسے اناصر کی کاروائی ہو سکتی ہے جو افغانستان میں آمن قائم ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے جبکہ 25 جولائی کو اقوام متعدد کیے سامنے آنے والی ریپورٹ میں بھارت کو دہشتگردی کا مرکز قرار دیا گیا ہے